اب جانے کے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف دائر درخواستوں پر سمات کے دوران ایم کیوم نے ایکٹ کے حمایت کر دی چیف جسٹس کے روکنے کے باوجود جسٹس منیب اختر کے وکیل سے سوال پر چیف جسٹس نے کہا کہ اگر آپ نے پہلے ہی ذہن بنا لیا تو فیصلے میں لکھ لیجئے گا جسٹس منیب اختر نے کہا کہ بینچ کا حصہ ہونے پر میرا حق ہے کہ میں سوال کروں جسٹس آئیشہ ملک نے کہا کہ کیس میں سوال سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دینے کا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں میں نمائندے قمبر زیدینہ میں جوائن کیا ہے قمبر بتائیے گا جی بالکل چیف جسٹس اور جسٹس منیب میں تقرار ہوئی ہے جسٹس منیب جو ہے وہ پوچھ رہے تھے سوالات جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اگر آپ مائنڈ بنا بیٹھے ہیں تو یہ اپنے فیصلے میں لکھئے گا جس پر جسٹس منیب نے کہا کہ بینچ کا رکن رکن ہونے کے حیثیت سے سوال پوچھنا میرا فرض ہے اور اگر مجھے اس طرح بار بار ٹوکا گیا تو آئیم سوری میں معزد خواہ ہوں لیکن مجھے یہ سوال پوچھ رہے ہیں متعدد دفعہ یہ تقرار ہوئی ہے چیف جسٹس آتے ہیں یہ مقدمہ جلد ختم ہو جائے اس وجہ سے چیف جسٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ وکیل جب اپنے دلائل مکمل کر لے تو اس کے بعد ججز کی جانب سے سوالات کیے جائیں لیکن ججز جو ہیں وہ مختلف سوالات چونکہ فل کورٹ ہے مختلف ججز کی جانب سے آتے ہیں اور مقلہ پھر ان سوالات کے جوابات دینے میں لگ جاتے ہیں فیصل صدیقی جو کہ ایمکی ایم کے وکیل ہیں اس ٹائم وہ دلائل دے رہے ہیں اور چیف جسٹس نے ان کے سامنے سوال رکھا کہ یہ تمام مسائل اس وجہ سے ہوئے ہیں کیونکہ فل کورٹ کی چار سال سے مٹنگ نہیں بلائی گئی اور جب چار سال سے مٹنگ نہیں بلائی گئی اگر قانون بنتا ہے وہ بھی قیسچن ہو جاتا ہے تو مجھے بتائیں پھر ان مسائل کا حل کیسے نکلے گا ساتھ ساتھ جو فیصل صدیقی کی جانب سے دو فیصلوں کا حوالہ دیا گیا جس میں جسٹس آئیشہ اور جسٹس منیب کے لہور ہائی کورٹ اور کراچی ہائی کورٹ میں دیئے گئے فیصلے شامل تھے جس میں انہوں نے پارلیمنٹ کی جانب سے بنائے گئے قانون سازی جس میں کمپیٹیٹف کمیشن تھا اور لینڈ ریفارمز ایکٹ تھا اس سے متعلق جو قانون سازی پارلیمنٹ نے کی تھی اس کو درست کرا دیا تھا تو ابھی اس کیس کی سامات جاری ہے اٹرنی جنرل نے اس کے بعد آرگیو کرنا ہے کیس کی سامات چیف جسٹس نے کہا ہے کہ آج ہم کوشش کریں گے کہ ختم کر لیں جی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف دائر درخواستوں پر سامات جاری ہے